ختم نبوت زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ سرگودہ کی مرکزی عیدگاہ میں سرگودہ کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع علماء کانفرنس الحمدللہ کئی سالوں سے منعقد ہو رہی ہے علماء عوام اس میں جوک در جوک شریک ہوتے ہیں بلکہ کئی مہینے پہلے پوچھتے پھرتے ہیں دہاتوں میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کانفرنس کب ہو رہی ہے ہمیں تاریخ بتائی جائے آنے والے خطبہ بڑے شوق کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کو اپنے لئے اعزاز سمجھتے ہیں الحمدللہ اس کانفرنس کی کامیابی میں الحمدللہ یہاں کے نوجوان برپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جہاں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کر رہی ہے وہاں قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہی ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں تم بھول چکے ہو تم بھٹک چکے ہو تم سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم نے کس کا دامن پکڑ لیا واپس لوٹو دین کی طرف آؤ اسلام کی طرف آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ متصف ہو جاؤ حضور کے دامن کو پکڑ لو اسی میں رب نے تمہاری کامیابی رکھی ہے ہماری جماعت کے امیر ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامد برکاتہم العالیہ نے چناب نگر میں ایک واقعہ سنایا کہ میں حضرت بنوری رحمت اللہ تعالیٰ رہ کے ساتھ کئی سال پہلے افریقہ کے دورے پر گیا وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ کئی نوجوان عرب نوجوان جو عرب چھوڑ کر یہاں افریقہ میں آئے ہوئے تھے ان میں سے کئی قادیانی بن گئے مرزائیوں کی محنت کی وجہ سے وہ مرزائی بن گئے ایک نوجوان پر مرزائیوں نے محنت کی اس کو سمجھایا اسلام سے ہٹایا قادیانی کا گرویدہ بنایا پھر ایک موقع پر ایک قادیانی نے ایک عرب اس نوجوان کو جس کو انہوں نے مرتد کر دیا تھا ایک لٹریچر لا کر دیا اس پر مرزا غلام قادیانی کی تصویر بنی ہوئی تھی اس نوجوان نے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگے یہی تو وہ مسیحہ ہے یہی تو وہ حضرت مسیح ہیں یہی تو وہ پیغمبر ہے جس کو ہم مسیح کہتے ہیں جس کو ہم نبی کہتے ہیں اس نوجوان نے غور سے تصویر کو دیکھا اور پٹک کر مار دیا اور کہا کہ پیغمبر خوبصورت ہوتا ہے پیغمبر میں عیب نہیں ہوتا اللہ نے اس کو واپس لوٹا دیا دین اسلام کی طرف محمد عربی کی طرف تو ہم بھی قادیانیوں کو واپس لوٹنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ واپس آجاؤ محمد عربی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بات زندہ بات ختم نبوبت زندہ بات ختم نبوبت زندہ بات